بے ادمیاں کرتے ہو جبریل نہیں جا سکا برا یا محمد میں آگے جاؤں گا جل جاؤں گا تو بشر جا سکتا ہے وہاں کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے یا بشر تھے دکھنے میں بشر ہیں ہم بھی کہتے ہیں بشر ہیں آگے کہتے ہیں خاموشی ہے کیسے بشر ہیں کیا ہیں بس چپ لبکشائی میں نہ ہو گصہ کیا جبریل مکرب فرشتہ وہ کہتے ہیں میں آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا آقا اکیلے گئے میں رات کی رات کو تو پھر بشر جا سکتے ہیں وہاں آپ بشر تھے لیکن بشر کی صورت میں چھپے ہوئے تھے آپ بشر کی صورت میں چھپے ہوئے تھے آپ نور حق تھے آپ اللہ کی تجلی تھی مجسم تجلی وہ حضرت محمد اس لئے آپ کے اندر تب کچھ پاک تھا علازت نہیں تھی جب اس عورت نے بھول کے آپ پیشاب چھوڑ کے گئے اتفاق ایسا خدا نے کرایا کہ نبی کی حقیقت کو ظاہر کرے تو اتفاق سے آپ نے آئے دوبارہ کہ میں اپنا پیشاب پھینک دوں تو دیکھا برطن میں وہ پیشاب نہیں تھا ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی کہا میں نے پیشاب اس میں رکھا پیشاب تھا میرے میں پھینکے نہ تھا یہ برطن خالی ہے وہ قسمت والی تھی اس نے کہا اے رسول اللہ میں آئی مجھے تو نہیں پتا پیشاب تھا کیا تھا میں پانی سمجھ کے پی لیا کہا لند تشتکی بطن کی باد دل یوم عبدا آج کے بعد کبھی بھی تیری پیق میں بیماری نہیں لگے گی ہمارے تمہارے میں یہ بات ہے ایک چھوٹی سی بات ہے اس کے اندر غلازت نہیں تھی ہم بشر ہیں غلازت والے وہ بشر ہیں ان کے اندر اللہ کا نور چھپا ہوا ہے ان کا مادہ نور الہی تو ان چیزوں میں بحث نہیں کرنی چاہیے جبریل نے کہا میں آگے جاؤں گا لو وقت رب تو آہ ترق تو آگے میں ذرا گیا میں جل جاؤں گا آقا جی خود ہی چلے گا نور سے نور مل گیا سبحان اللہ آقا جی بنائیں تو نماز توڑ کے آقا کے پاس آنا چاہیے تو تمہارا ان کا بشر ہونا ایک ہوا یہ حدیثیں نہیں ہیں یہ نہیں پڑی تھی ایک دب مو کھول دیا ہماری جیسے کافر ہوتے ہو تمہاری جیسے ایک صحابی کو آواز دی دیر سے آیا کہا دیر لگائی کہا نماز پڑھ رہا تھا جب آپ نے آواز دی کہا جب میری آواز سنی تھی نماز توڑ دینی تھی مجھ کو جواب دینا تھا تم نے قرآن نہیں پڑھا خدا رسول کو جواب دو میرا بلانا خدا کا بلانا ہے دیکھا خدا کی زبان ہیں وہ حضرت محمد تم خدا کی زبان ہیں اپنے جیسے کہتے ہو منحوس خدا تو تم ان کو ہدایت دی جیسے کہتے ہیں یا خدا ان کو دنیا سے ختم کرے تم کھاؤ نہ پیو زندہ رہو گے نبی کریں اکتالیس دن کھایا پی یا نہیں روزے سے رہے بالکل صحیح سلامت صحیح سلامت اشارہ کیا کہ میں تمہارے جیسے نہیں ہوں اور کہا بھی اس وقت یہ حدیث نہیں پڑھی تھی اس حدیث کو بھی پڑھنا تھا قرآن کی آیت کو پڑھنا تھا پھر مطلب نکالنا تھا نہیں تو خاموش ہو جانا تھا کہا ایوکم مثلی میرا مثال کون ہو سکتا ہے اکتالیس دن نہ کہا کہا مجھے اللہ کہتا ہوں کہا پی ہمیں ضرورت نہیں سوتے تھے تھے اٹھ کے وضو نہیں کرتے تھے کیا مطلب تھا اس کا کہ میں اللہ کے نور سے بنا ہوں اللہ نہیں سوتا ہے میں بھی نہیں سوتا ہوں اللہ نہیں کھاتا ہے تو میں بھی کھاتا پیتا ہوں یہ بھی میں کر سکتا ہوں لیکن تمہارے صدق کھانا پینا پڑتا ہے تم کو زندگی سکھانی ہے تمہارے صدق کھانا پڑتا ہے تم کو وضو سکھانا کہ سو گے کو جاؤ گے وضو کرو سبحان اللہ سبحانہ جہاں میں مثال محمد نہیں ہے وہ خدا ہیں خدا بھی نہیں ہے وہ کیا ہیں اللہ جانے کون ہے وہ خدا نہیں وہ خدا نہیں وہ خدا سے مگر جدا نہیں وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں